ہلو ایوریون آج جو ہے ہمارا سکس جنوری کا جو ڈیلی ڈار کا وکیبلری سیشن ہے وہ ہم گور کریں گے سو آج کا ہمارا پہلا ورڈ ہے ہنگ ایچ یو ایچ جی ہنگ ہنگ بسیکلی یہ ایک ایڈجیکٹیو ہے اس کا مطلب ہے کوئی بھی الیکٹیو جو باڈی ہوتی ہے اس کی کوئی پولٹیکل پارٹی نہ ہونا جب اور وہ میجورٹی میں ہو تو اس کو کہتے ہیں ہنگ یہ ایڈجیکٹیو اگر ہم اسے ایڈجیکٹیو دیکھیں تو یہ ہنگ کی سیکنڈ فارب ہے تو اس طرح جو ہے اس ورڈ کا یہ مطلب ہے اگر ہم اسے ایچ یو ایڈ جی کو ایڈجیکٹیو لی کور کریں گے تو اس کا مطلب کلیرلی بن جائے گا ایک ایسی میجر پارٹی مطلب ایک ایسی میجر الیکٹر باڈی جس کی کوئی پولٹیکل پارٹی نہ ہو نیکسٹ ورڈ ایس ری باف ری باف مطلب ملابت کرنا ریجیکٹ کرنا سمون اور سمتھنگ ان ایبرمٹ اور انگریشیس مینر یعنی کہ بالکل یعنی کہ بلٹیڈ لی اوپن لی جو ہے کسی کو ملابت کرنا تو اس کو کہتے ہیں ری باف اس کے بعد ہے مس ایڈوینچر مس ایڈوینچر کوئی آفت ہو جانا حادثہ ہو جانا کسی بدقسمتی ہو جانا ان فارچنیٹ انسیڈنٹ یا امس ہے تو اس کو کہتے ہیں مس ایڈوینچر نیکسٹ ورڈ is گریڈ گریڈ کہتے ہیں بسکلی جنگلے کو اگریڈ is something which is a pattern or straight lines that cross over each other forming squares on maps of a grid is used to help you find particular thing or place for example گریڈ کیا ہوتا ہے دیکھیں گریڈ اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ جو اس طرح یہ لائنیں بنی ہوئے رہے یہ باکس ان کو بسکلی گریڈ کہتے ہیں نیکسٹ ورڈ is revamp revamp کہتے ہیں تجدید کاری کو give new and improve form کسی چیز کو give new and improve form دینا structure دینا یا appearance دینا اس طرح کی تو اس کو کہتے ہیں revamp نیکسٹ ورڈ is رائیگور رائیگور کیا ہے رائیگور کہتے ہیں سختی کو the quality of being extremely thorough and careful severity strictness یہ بھی رائیگور کا meaning ہے دیکھیں رائیگور کا یہ synonym بھی ہو سکتا ہے severity اور strictness یہ اس کے synonym بھی ہے next word is emblematic emblematic basically ہوتا ہے شہددار یعنی serving as a symbol of a particular quality or concept symbolic emblematic مطلب symbolic emblematic مطلب symbolic next word is at par at par کا مطلب ہے used to refer to the original value of bond share etc rather than its value after being traded at par at par used to refer to the original value of bond share یعنی for example کوئی board ہے یعنی شیئر ہے اس کی جو original price ہے یعنی اس کی جو original value ہے اس کو کہتے ہے at par next word is effervesce effervesce کہتے ہے جوش کو be vivacious enthusiastic تو اس کو کہتے ہے effervesce جوش یعنی بی vivacious اور enthusiastic next word is milio milio کہتے ہے ماحول کو m-i-l-i-e-u a person's social environment تو اس کو کہتے ہے milio next word is glut 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 کا basically دو معنی ہوتی ہے ایک تو یہ ہے کہ excessively abundant supply of something یعنی کہ اسے اگر ہم ایزا ناؤن دیکھیں تو یہ ہے کہ کسی چیز کی excessively supply کرنا verb بھی اس کا یہ ہے supply یا fill with excess اگر ہم اس کے سینودم کی بات کریں تو اس کا سینودم ہے ہمارے پاس supply so this was the vocabulary of the day I hope کہ آپ کو سمج آئی ہوگی اور اگر آپ کسی طرح کی improvement چاہتے ہیں so please tell me in commit section and don't forget to subscribe this channel so thanks for that day